اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی طرف سے دھمکہ خیز خط جو چیف جسس قاضی فائزیسا اور سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے دیگر عراقین کو گزشتہ رات کو منظر عام پر آیا اس خط میں بڑے سنگین قسم کے الزامات خفیہ اداروں پر لگائے گئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے تحریری طور پر یہ انکشافات کیے ہیں اس سے پہلے شکوک و شباد خدشات اور تجزیہ کار اشاروں کے نائے میں یہ باتیں کرتے تھے اور یہ خط اتنا دھمکہ خیز تھا کہ جس سے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یا نشان کھڑا ہو چکا ہے آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام معزز چھے ججز جنہوں نے یہ خط چیف جسس قاضی فائزیسا کو لکھا تھا آج صبح اپنے کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کمرہ عدالت کے باہر بھی بڑی تعداد میں سائلین اور وکلہ آج بھی موجود ہیں یہ عدالت ہیں جسٹس تارک محمود جنگیری کی جن کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے اس خط میں اور اس خط میں جسٹس تارک محمود جنگیری کے بھی دس خط موجود ہیں کہ جسٹس تارک محمود جنگیری کو جب سرکاری رہیشگاہ دی گئی تو سرکاری رہیشگاہ کے اندر سے خفیہ کیمرے برامد ہوئے اور ان کیمروں کے میموری کارڈ سے وہ ویڈیوز برامد ہوئی جو ان کے اہل خانہ ان کے بچوں ان کی بیگم فیملی میمبرز کی تھی اور ان ویڈیوز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے بھی دیکھا یہ بڑے ہی سگین معاملات ہیں ایسے دیگر بھی بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس خط میں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے فیملی میمبرز کو ایک کیس میں برادرین اسپتی کو ایک معذر جج کے ان کو اٹھا کے ٹورچر کیا گیا اور ان سے زبردستی مبینہ طور پر ویڈیو بنوائی گئی اسی جج کے خلاف تو آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً تمام ججز جو ہیں وہ موجود ہیں اپنے چیمبرز میں اور ان ججز کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آج رد عمل آنے کا امکان بھی ہے مگر اس سے پہلے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا اس وقت موڈ ہے اور وکلا کل رات کے اس دھمکہ کے اس خط کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ جو کہ ثابت وائس چیئرمن ہے پاکستان بار کونسل کے ہیں امجد علی شاہ صاحب بڑی ہی ایک خوفناک اور انفیکٹ شرمناک قسم کی واقعات اور الزمات سامنے آئے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے کیا آپ کے لیے یہ الزمات حیران کون تھے یا یہ وکلا برادری اور ججے سب کو پتا تھا صرف تحریری طور پر یہ چیزیں پہلی بار سامنے آئی ہیں ایسا ہے کہ یہ فائد عیسیٰ صاحب سے لے کے طربت میں جو ایک میجسٹریٹ بیٹھا ہوا ہے اس تک ہر جج کو یہ بات پتا ہے کہ اس طرح سے منپلیشن بھی ہوتی ہے اس طرح سے پریشر بھی ڈالا جاتا ہے اور عدلیہ کی ازادی کی جو جنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ایک خوشگوار موقع ہے کہ آج ججز نے لکھ کے ایک کمپلینٹ فائل کی ہے اور اگر ہم دیکھیں آگے مستقبل میں تو یہ عدلیہ کی ازادی کی جو بار کی تحریک ہے یا اس پاکستان میں جو عدلیہ کی ازادی کی تحریک ہے اس کے لیے یہ خوشائند ہوگا اور یہ ایک بڑا قدم ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ آج ججز نے لکھ کے اس بات کو ثابت کیا ہے اس سے پہلے ہر جج یہ کہتا تھا لیکن لکھتے نہیں تھے لکھ کے نہیں دیتے تھے لیکن آج انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنا مجھے شاہ صاحب آپ بھی وائس چیئرمن رہے ہیں پاکستان بار کانسل کے اور آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ تو سب کو پتا تھا جو ہو رہا تھا تو آپ کے دور میں آپ کی بار کانسل نے اور بعد میں جو آپ کے بار کے نمائندہ ہیں جو ساتھی بکلا ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس بارے میں کوئی پریس کانفرس کی کیونکہ آپ پریس کانفرس کرنے میں تو آپ لوگ بڑی مشہور ہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وائس چیئرمن پاکستان بار کانسل اس وقت سن سے ہیں اور وہ ہیدر آباد سے ان کا تعلق ہے تو وہ آج یا کل پہنچ جائیں گے اور یقیناً ان کی طرف سے سٹیٹمیٹ بھی آئے گی اور تمام باروں کو اکٹھا کر کے اس سینئر اس سنجیدہ معاملے پہ ساری باروں کو بلا کے ان کا موقف لینا چاہیے وائس چیئرمن کو اور پاکستان بار کانسل کو اور سپریم کورٹ باہر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس موقع پہ یہ ایسے ٹرننگ مومنٹس ہیں کہ اس پر اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو یہ ہماری ملک کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے ایک بڑی غداری ہوگی اگر آج ہم نہ بولے اگر آج ہم نے کچھ فائد کرنا آپ کیونکہ جھجرز نے تو تحریری طور پہ یہ تسلیم کیا ہے اس دباؤ کے حوالے سے آپ کوئی اپنا ذاتی تجربہ یا ذاتی مشاہدہ کو بیان کرنا چاہیں گے ان واقعات کے حوالے سے کیا آپ کو بالکل پتا نہیں تھا یا آپ کو مختلف ذرائع سے ان واقعات کے حوالے سے معلوم ہوتا رہا ہے یا کسی جج نے کبھی آپ سے کوئی ان واقعات کا ذکر کیا یہ تو ابھی یہ جو چھے ججز ہیں ان میں سے تو محسن صاحب ہو گئے یا تاریخ صاحب ہو گئے ان کے بارے میں تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ان پر پریشر جو تھا اس سے پہلے بھی دیا گیا اور مختلف کیسز میں ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مستح یہ ہے کہ ہر عدالت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جس کو یہ پریشر برداشت نہ کرنا پڑے چند لوگ برداشت کر لیتے ہیں باقی جو ہیں وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے خاموش ہو کے کام پہ لگ جاتے ہیں کام پہ لگ جاتے ہیں مطلب کے جیسا انہیں کہا جاتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں ایسے ہی ہے اسی وجہ سے انٹرنیشنل ہی ہماری جو جو جوڈیشری ہے ان کا وہ ریکنائز ان کو نہیں کیا جاتا ازاد عدلیہ کے طور پہ ہمارے جوڈیشنل سسٹم کو بہتر نہیں سمجھا داتا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر جتنے پولیٹیشنز کو سزائیں دی گئی ہیں انہیں ہر باہر وہ جب جاتے ہیں انہیں فوراں سیاسی پناہ دی جاتی ہے آج بھی الطاف حسین صاحب بیٹھے ہیں شریف صاحب ادھر تھے ابھی بھی باقی بھی جتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی مستقبل میں بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے ہماری کوڈز کی تو جب آپ کو یہ ذاتی طور پہ پتا چلا تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھے مجھے جس وقت پتا چلا تو میں نے اپنے جو ہماری لیڈرشپ تھی ان سے بات کی بار کونسل کی اور اس وقت یہ حرون و رشید صاحب تھے اور حسن رضا پاشا صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کیونکہ یہ تو فوراں پریس کانفرنس کرنے کے لیے مشہور ہیں انہوں نے بالکل انہوں نے اس پر فوراں انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی انہوں نے جتنے بھی کوئی پریس کانفرنس ان واقعات کا تو آج تک ذکر نہیں کیا بار کونسل انہوں نے اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی حکومت تھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ان سے انہوں نے رابطہ کیا انہیں کہا گیا کہ یہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے اسلام آباد بار کونسل نے اس وقت اس پر اتجاج کیا پاکستان بار کونسل نے اتجاج کیا اسی وجہ سے تو یہ ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کیے گئے تھے ان پر ابھی تک کروائی نہیں ہو تو اب یہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے چیف جسس خاضی فائرسہ کو اس میں تو سابق چیف جسس عمرتہ بندیال پر سنگیت نظام ہے سابق جسس سپریم کورٹ جسس عمرتہ بندیال پر سنگیت نظام ہے کہ ان دونوں سے مئی دوہزار تئیس میں ملاقات نے کی ان چھے ججوں نے پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد جب چیف جسس قاضی فائرسہ چیف جسس بن گئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن ان کے نالج میں تھی یہ بات کیونکہ جب یہ چھے جسس سپریم کورٹ میں چیف جسس عمرتہ بندیال جسس عمرتہ بندیال سے ملے تو اسی روز اسی وقت وہ جسس فائرسہ سے بھی ملے تھے جو اس وقت سینی اپنی جس تھے تو آج تک چیف جسس قاضی فائرسہ نے جو اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنی چاہیے کاروائی کرنی چاہیے تھی اور آپ کرنی چاہیے تھی بھی اور کرنی چاہیے بھی تو آپ کے خیال میں کیوں خاموش رہے ہیں اس کا تو فائرسہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں خاموش رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہیں اس وقت بھی کاروائی کرنی چاہیے تھی اور آج تو ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور اس پر انہیں بھرپور کاروائی کرنی چاہیے بلکہ پورے پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کے لیے اب یہ راستہ کھلا ہے کہ یہ اپنی آواز اٹھائیں یہ لوگ میدان میں آئیں اور عدلیہ کی آزادی کی جنگ جو ہے اس کو فائر تکویل تک پہنچیں میدان میں آنے سے مراد کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اپنے اپنے می ٹو کیمپین کی طرح ان کو بھی کوئی اپنے اپنے تجربات سے لوگوں کو اگاہ کرنا چاہیے دیکھیں بہت ساری دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے ایک وہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں وہ کون سے ججز کے بارے میں جن کو ڈرگ مافیا والے جتھے اٹھا لیا کرتے تھے کولمبیا جائے ہیں کولمبین ججز کی تاریخ کی ضرورت تو چیپ جسے قادم فائل سا کو اب کیا کرنا چاہیے وہ چیپ سپریم جوڈیشل کانسل کے سربراہ بھی ہیں تو آپ کے خیال میں سپریم جوڈیشل کانسل اس خط کو اب ایک کمپلینٹ کی صورت دے کر سوہ موٹو کروائی کر سکتی ہے اور تحقیقات کر سکتی ہے دیکھیں سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ تو آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت اور انہوں نے جو اپنے دو زر نو کی جو ان کی رولز ہیں ان کو ایک خاص ان کی جوریسڈکشن ہے اس میں وہ بات کریں گے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان کے ججز کو اکٹھا بیٹھ کے اس پہ ایک کنسنسز کرنا چاہیے اور اس پر انہیں ایک بھرپور قسم کا میں کہتا ہوں کہ موقع ہے ان کے پاس جیسے کہ تین نومبر دو زر سات کو وکلہ تحریک چلی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی اتنا ہی سنگین ہے اور اس کے اوپر بھی بار اور بینچ کو اکٹھا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ ہے وہ واقعہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں اور بلکل بار کو ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ وہ موقع ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی حبل وطنی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس نظام کو بہتر کرنے کیلئے ازاد عدلیہ کو جو آپ کا خواب ہے اسے پورا کرنے کا ایک موقع ہے آپ کے پاس مگر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا جیوڈیشل کانسل جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کر سکتی ہیں جیوڈیشل کانسل تو تحقیقات کر سکتی ہے نہیں لیکن چیف جسٹس کمیشن بنا سکتے ہیں سوہ موٹر اس پر لے کے ہاں سوہ موٹر لے کے یا اس کمپلینٹ کو لے کے اور اس پر وہ کروائی کر سکتے ہیں مطبع چیف جسٹس کے ہاتھ نہیں بندے ہوئے اس قط کے جو مندرہ جات ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس آمر فاروق کو بار بار یہ تمام ججز بتاتے رہے کہ ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے مگر چیف جسٹس آمر فاروق بظاہر اس پر بلکل خاموش رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی چارشیٹ بھی ہیں چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف ہے یہ بلکل ہے اگر چیف جسٹس کے نالج میں تھی یہ سب چیزیں تو یہ چیف جسٹس کو خود خط لکھنا چاہیے تھا اتنی بڑی جو ہنگامہ چیف جسٹس آمر فاروق ہاں جی ان کو خود لکھنا چاہیے تھا ابھی چیف جسٹس آمر فاروق جو ہیں کیا ان کے خلاف جوڈیشل کانسل پروب کر سکتی ہے اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہ قبل از وقت ہوگا کہ لیکن یہ کمپلینٹ تو ہوگی نا ارسوم اٹھا اختیار تو ہے جوڈیشل کانسل کا اختیار تو ہے لیکن ان چھے ججز نے جس طرح سے کیا جو ان کی اپنی شکایات تھی اور لگتا بھی ہے کہ وہ جنون قسم کی شکایات ہیں ان کی اس پر آمر فاروق صاحب نے اگر کمزوری دکھائی ہے تو اب تو بات بہت اوپر کی ہے اب انہیں جہاں پر اس وقت یہ درخواست پڑی ہے انہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے آپ کے خیال میں چیف جسٹس آمر فاروق آپ کے خیال میں چیف جسٹس آمر فاروق کو کیا کرنا چاہیے جیسے سامر فاروق صاحب کو انہیں کی آواز میں آواز ملا دینی چاہیے یا ریزائن کر دینی چاہیے اب بھی ملا دین تو ٹھیک ہے یا پھر مطلب گھر چلے جائیں چھوڑ دیں ریزائن کر دیں اور کیا ان کے پاس اور کیا دو ہی آپشنز ہیں یا ان کے ساتھ ہوں گے یا گھر چلے جائیں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جن چھے ججوں نے اتنے سنگین انظامات تو لگا دیئے ریاستی داروں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنے معاملہ سنگین ہے تو پھر ان ججوں کو تو استیفہ دے دینا چاہیے نہیں ججوں کو استیفہ بلکل بھی نہیں دینا چاہیے یہ جج ادھر استیفہ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں انہیں ڈٹ جانا چاہیے انہیں مقابلہ کرنا چاہیے ان مشکل حالات میں اور جس حد تک یہ کر سکتے ہیں انہیں مقابلہ کرنا چاہیے ان سنگین نظامات کے بار ریاست کا کیا رد عمل ہونا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کا وزیر دفاع کا وزیر داخلہ کا اٹانی جنرل کا کیا رد عمل ہونا چاہیے وہ ایک آئینی ہوتا رکھتے ہیں کیا اٹانی جنرل کو بھی اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے یقیناً اس پہ گورنمنٹ کو بھی اپنا رد عمل دینا چاہیے اور اس پر گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے اور اس پر عدلیہ کو بھی اپنا جو ہے موقف دینا چاہیے بہت شکریہ سابق پائیس چیئرمن پاکستان بار کونسل اس وقت شیرف ذل مروت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں شیرف ذل مروت صاحب بڑا ہی ایک ڈرمائی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے خط لکھا ہے چیف جسس کازیفہ جیسا کو اس خط کے حوالے سے آپ کیا کہیں اس خط کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ملک دیگر ہائی کورٹ میں اور آتا کے سپریم کورٹ میں جج سہبان کے ساتھ جو رویہ روا ہو چکا تھا ہمیں احساس تھا ان کی پریشانیوں کا اور کچھ ایمیچور جو پری ایمیچور استیفے آئے بالخصوص ایجاز اللہ صاحب کا اور جو جج سہبان جو مختلف مقدمات میں جو کمنٹس پاس کیا کرتے تھے ان سے یہ واضح ہوتا تھا کہ جج سہبان خود بھی ڈسٹرب ہیں اور ان کو ذاتی مسئل مسائل ہیں لیکن جو نویت آئی لائٹ کی ہیں اس خط میں وہ بڑی پریشان کن ہیں پورے قانون کے پیشے سے وابستہ تمام مقالعہ کیلئے اور عدلیہ کیلئے بیثیت ایک ادارہ کی جو انہوں نے نشاندائی کی ہیں کہ جس طریقے سے ایک جج سہب کی بردن اللہ کا اغواہ یہ وہی عامل تھے جو پیٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے پیٹی آئی کے رشتہ داروں کا اغواہ کریں ویڈیو جو ہیں پیٹی آئی کے دور میں بھی ہو رہے تھے بہرحال جس دور میں بھی یہ ہوتے آئے ہیں لیکن بہت تیزی پکڑی تھی گزشتہ دو سالوں میں بہرحال ایک تو بہت افسوس ہوا دوسری بات یہ ہے اس پہ اور زیادہ افسوس ہوا کہ یہ دو سال سے شکایتیں کرتے آ رہے ہیں اور اس پہ کوئی شنوائی یا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی بالخصوص چیپ جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے ادارے کے جج سہبان کا تحفظ کرتے ان کے اتنے سنگین سنجیدہ نویت کے کمپلینز کو وہ نہ کہ صرف اس پہ کاغنیزنز لیتا بلکہ یہ عدلیہ کی ازادی پہ کاری ضرب ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ریاست کی طرف سے ہو رہے ہیں حکومت پاکستان نہیں بلکہ ریاست پاکستان جو ہیں جج سہبان کو بلیک میل کر رہی ہیں اور اس کی مضمت کیا کریں پوری دنیا میں آج اس لیٹر کی بنیاد پہ پاکستان کی کیا جگہ انسائی ہوگی جہاں پہ نظام عدل کو آپ اپائج بانانا شاتے ہیں اور ججیز کو اس طریقے سے آپ مجبور کر رہے ہیں اور اس لیٹر نے پیو ٹی آئی کو بھی ونڈیکیٹ کر دیا یہ واضح کر دیا کہ خان کے کیسز کس طرح بینچوں میں فکس ہو رہے ہیں کس طرح جو ہیں منیور ہو رہے ہیں اور خان کو اس عدالت سے جو ہیں مخصوص بینچ بنا کے کوئی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا آج بھی اس کی جو قید ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں لیکن اس لیٹر نے نواز شریف کو بھی ونڈیکیٹ نہیں کر دیا کہ ان کے خلاف بھی ایسے ہی ججوں نے ایسے ہی علات میں فیصلے دیئے پنامہ کیس میں نہیں میرے خیال ہے اس لیٹر نے نواز شریف کو امپلیکیٹ کر دیا کیونکہ یہ دو سال کا حیاتہ کرتا ہے اور دو سال کے اندر نواز شریف استفادہ کرنے والوں میں ہیں اور جس انداز میں ان کے لیے بینچے بنائی گئی جتنی جلدی سے ان کو زمانت ریلیف دیا گئے ان کو بری کیا گیا ان کے بائی کو بری کیا گیا زرداری کے کیسز ختم کیا گئے جو مقصود آپ کہتے ہیں پنامہ کے جو کیسز تھے اس میں جنرل باجوہ جنرل فیض کا کوئی رول نہیں تھا آپ گارنٹی دیتے ہیں یا دونوں بڑی اچھے افسر تھے نہیں میں نے کب ان کے دونوں پنامہ کے کیسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں پنامہ کی کیسز ایک علاہ دامر ہیں بات موجودہ وقت کی ہو رہی ہے پنامہ کی کیسز سلسل تو ہے نا پنامہ کی کیسز بھی اس وقت جو ہیں سیاستدانوں کے خلاف ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنائے گئے لیکن موجودہ وقت میں جو دو سالوں کی نشاندائی کی ہے فاضل جج صاحبان نے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کو پیڈی ایم کو بنانے والے نواز شریف کو ریلیف دینا یہ سب کچھ پلانتا ہے چل ان کو سزا دینا ریلیف دینا سب کچھ پلانتا ہے سزا دینا تو میں نے نہیں کہا یہ آپ کا ذہنی فطور ہے ساکر بشیر سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ اسلام باہ ہائی کورٹ میں ساکر بشیر صاحب آج تو ایک نئی صبح ہے اور تقریبا تمام موزر ججز آج اپنے کمرہ عدالت میں موجود ہیں انصاف کر رہے ہیں کیس سن رہے ہیں فیصلے دے رہے ہیں معمول کے مطابق آپ کی خیال میں آج کے دن جو موزر ججز ہیں ان کے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے یا بوجھ بڑھ گیا ہے اور آج کے دن کے بعد کیا ان کے فیصلے جو ہیں مختلف ہوں گے نہیں بوجھ اترا تو بالکل بھی نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ آنکھیں بند کر لیں اور یہی سمجھیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے میرا خیال میں آج کے بعد اسلامباد آئی کورٹ ایک نئے تناظر میں دیکھی جا رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے وہ صرف خط کی حد تکی ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقع ہے کہ پاکستان کی جو جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں اور کئی طرح کے خطوط لکھے جاتے رہے ہوں گے لیکن چھے ججز کا ایک آئی کورٹ سے ایک سپیسیفک الیگیشن پر خط لکھنا اور خاص طور پر وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں ہرڈل سے متعلق وہ خط ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھے جج جن کی آئینی ذمہ داری بھی ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا وہ انہوں نے بے بسی بھی ظاہر کی ہے اپنے جو چیف جسٹس ہیں ان سمیت انہوں نے اس خط کے ذریعے ایک بے بسی بھی ظاہر کی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکے یا کر سکتے کیونکہ دس مئی دو ہزار تئیس کا لیٹر اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا اپنے چیف جسٹس کو کہ کنٹیمٹ پروسیڈنگز شروع کی جائیں ان جو اس مداخلت کے خلاف جو ہو رہی ہے جو جوڈیشل پروسیڈنگز کے حوالے سے انفلنس کرنے کے حوالے سے لیکن وہ دس مئی دو ہزار تئیس سے لے کر آج تک کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا سرنڈر بھی ہے اب یہ سرنڈر ہی رہے گا یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم لیول تھا اگر اس ایکسٹریم لیول کو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ایڈریس نہیں کیا گیا جس طرح یہ ایڈریس ہونا چاہیے تو پھر سمجھیں کہ کلائبس ہے پہلے ہی بہت ایک ادام اعتماد کی صورتحال تو ہے جو عدلیہ پر عوام عوام کا اور پبلک کا جو اعتماد جو ہونا ضروری ہوتا ہے وہ ہے تو اس لحاظ سے تو میرا خیال میں بڑا خوفناک ہوگا پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو الیگیشنز لگائے تھے وہ الیگیشنز اور یہ اس پہ تھوڑی سی سی ملیارٹیز بھی کہیں نہ کہیں ہیں اور خاص طور پر انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو تحقیقات کا انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ان الیگیشنز کی بھی تحقیقات کی جائیں اب جو سپریم جوڈیشنز کانسل ہے یا سپریم کورٹ ہاں پاکستان ہے اس نے اس وقت اس پر غصے کا اظہار کیا یا اس وقت اپنے ایک سٹنگ جج کو گھر بھیج دیا کہ آپ نے جو ایکٹ کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہی کام جو ہے وہ ہمیں بتاتے تحریری طور پر ہمیں بتاتے ہم اس پر ایکشن لیتے لیکن آپ جو گئے ہیں وہاں پہ ایک پبلک میں جا کر آپ نے گفتگو کیا ہے وہ مس کنڈکٹ ہے چیف جسٹس کازی فائر ایسا کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری اب آگئی ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس خط میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آگاہ کیا تھا اسی خط میں مئی دو ہزار تئیس کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس بندیال اور جو اس وقت کے سینئر پیونی جائج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس کازی فائر ایسا ان کو بھی جو دس مئی خط کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ واقعات مدیولا جان صاحب اگر آپ پڑھیں تو بڑے کنکریٹ ہیں سپیسیفک ہیں انہوں نے ایک ایک جج کا لکھا ہے کہ ایک ایک جج کے ساتھ کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کہ جو واقعات ہیں ان کی آگاہی چیف جسٹس کازی فائر ایسا کو دی گئی بطور سینئر پیونی جج بطور سینئر پیونی جج اگرچہ وہ اپنے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کہہ سکتے تھے ان کو سیجسٹ کر سکتے تھے کہ اس پر کوئی ایکشن لیا جائے ان چیزوں کو روکا جائے اور یہ جو خیال ہے کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ان پر نبھانا ضروری ہے اگر وہ نہیں اس پہ ایکٹ کرتے میرا یہ خیال ہے اب ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ڈیفرنٹ کسم کی باڈی ہے کہ جہاں پہ ججز کے جو مس کنڈکٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس جو لیٹر لکھا گیا ہے اس لیٹر میں بھی ججز نے وہ جو صورتحال لکھی اس میں لکھے یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن بن جائے تو پھر کہاں جانا ہے ججز کیا کریں اور شوکر صدیقی کو کیا کرنا چاہیے جی بالکل شوکر صدیقی کو کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ جب ہمارے ساتھ جو بیٹ رہی تھی ہم تو ہر سٹیپ پہ اپنا جو چیف جسٹس ہے اس کو ریٹن میں انفارم کر رہے تھے کہ یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے ایک چیز اور متیولہ جان صاحب کہ یہ جو دو لیٹر ایک دس مئی دو ہزار تئیس کا اور ایک بارہ فروری دو ہزار چوبیس کا سامنے آیا ہے ان لیٹرز کے علاوہ بھی یہ تو تحریری طور پر چیزیں تھی انہوں نے ساتھ منسلک کر دی اس کے علاوہ بھی بہت جو ہے وہ یہاں پہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں انسائیڈ اسلامباد ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں پچھلے دو اڑھائی ہفتے یہ کوشش کی گئی کہ یہ معاملات یہیں پہ رہیں یہ باہر نہ جائیں لیکن اس کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملات یہاں پہ سیٹل نہیں ہوئے یہ تو لگتا ہے ساکر مشید صاحب وہ شیئر ہے نا کہ یہ منصف کیا انصاف دیں گے یہ منصف خود ہی کہہ دی ہیں وہ بڑا اچھا ہے ایک شیئر ہے میں اس سے یاد نہیں آرہا اور ہم میڈیا والے لوگوں کا بھی کیس لگا ہے آج بھی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کا بنچ صاحفیوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہے ہیں جہاں بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز خود بچارے حراسہ ہو رہے ہیں وہ صاحفیوں کو کیا انصاف دیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے ججوں کا ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو وہ سب انسپیکٹر یا وہ اے ایس آئی جو صاحفیوں کو حراسہ کرنے کے مقدمات کی تفصیش کر رہا ہے یا ان کو اغوار یا ان کو گولی مارنے کی یا تشدد کرنے کی وہ سب انسپیکٹر اے ایس آئی کا کیا حال ہوگا اگر ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہے ہیں تو پھر کیا سپریم کورٹ کو ایسے معاملات جو ہے ان پولیس کے حوالے کر دینی چاہیے یا پھر جو سور موٹو لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے صاحفیوں کے کیس میں اب صاحفیوں کے کیس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آوازیں دبانے کے لیے اور جو لکھ رہے ہیں اس کو رکھنے کے لیے یہ مختلف قسم کے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں کبھی ایف آئی اے نوٹس بیجتی ہے وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ایڈمیٹڈ ہیں وہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں اسد علی تور کا کیس آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ اب سو استلاف کریں کہ اسد علی تور کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اسد علی تور کے خلاف جو کیس ہے ریکارڈ پہ قانون کی نظر میں سپریم کورٹ نے اٹورنی جنرل نے پھر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ غلط نوٹس بیجے گئے ہیں یہ نہیں بیج سکتے تھے یہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے تھے تو یہ صاحفیوں کا کیس ہے یہ سیچویشن کے ساتھ بلکل لنک کر رہا ہے یہاں پہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے ہی آرٹیکل وان نائنٹی نائن میں جب پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے کسی بھی صاحفی کو کسی بھی عام شہری کو تو وہ ان کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں جی حراسہ کر رہی ہے ایف آئی اے یا کوئی اس قسم کی پولیس کر رہی ہے حراسہ تو رکیں تو ان ججز کو جب تک پروٹیکشن اپنی نہیں ہوگی تو وہ اگلوں کی پروٹیکشن کیسے کریں گے یہ بھی بڑا سوال ہے اچھا یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کی ازادی اور میڈیا کی ازادی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ججزوں کے خط کے حوالے سے میڈیا پر بھی اس خبر کو بڑا محدود انداز سے رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ تمام تفصیلات میڈیا پر نہیں بتائی جاری جو اس خط میں جن واقعات کا ذکر ہے اور یہی میڈیا والے اسلام آباد ہائی کورٹ یا دوسری ہائی کورٹوں میں پھر انصاف مانگنے جاتے ہیں بڑے بڑے میڈیا گروپس جو ہیں جو اب یہ مکمل طور پر خبر بھی نہیں دے رہے ہیں ان ججزوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اب انصاف جب مانگنے آئیں گے اور اپنی ازادی ارائے کے لیے عدلیہ میں آئیں گے تو آپ کے خیال میں میڈیا کا جو رول ہے وہ مصبت ہے اس میں اور جو انہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں اس خط کے حوالے سے رول تو زیاری سی بات ہے اب جو اونرز ہیں انہوں نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ یہ جو یہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں یہ انفرمیشن کا فلو رک نہیں سکتا کہ ان ان لیٹرز میں کیا لکھا ہوا ہے ان لیٹرز کی کون سی لائن کیا کہہ رہی ہے آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی عوام کو یا دنیا بھر میں جو پاکستانی وابستہ ہیں ان سارے پاکستان کے ایشوز سے ان کو یہ انفرمیشن نہیں پہنچ رہی ہوگی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میرا خیال میں یہ تو ممکن نہیں ہے اب جو دور ہے جو ڈیجیٹل دور ہے ڈیجیٹل جو ذرائع ہیں اور اثنٹک سورسز کے ذرائع ہیں آپ ایکس دیکھ لیں ٹوٹر ہے اس طرح یوٹیوب ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو ذرائع ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کاؤنٹر بھی آ چکا ہے اب فیل میں وہ فلو رک نہیں سکتا بہت شکریہ ساکر بشیر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں پہ انصاف لینے کے لیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی ٹائٹ ہے یہاں پہ نوجوان بڑے تربیت یافتہ پولیس کے لوگ موجود ہیں کمرہ عدالت کی حفاظت تو بڑی زبردست ہو رہی ہے مگر شاید ججوں کے اہلے خانہ اور ان کے بچے اپنے آپ کو اتنا محفوظ تصور نہیں کرتے یہاں پہ ان پولیس کے نوجوانوں کی موجودگی ایک قسم کا شاید ججوں کو تحفظ کا احساس تو دیتی ہے مگر پھر کیا کمرہ عدالت کے باہر کھڑے یہ سپاہی ان ججوں کو وہ تحفظ دے سکتے ہیں کہ جس تحفظ کی بنیاد پہ ججز نے بڑے بڑے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں کیا پولیس کا یہ نوجوان یہ سپاہی جو مسلح ہے اور بہت باروب ہے کیا یہ اسلامباد ہائی کورٹ کو ان چھے ججوں کو وہ اعتماد دے سکتا ہے جس اعتماد کے ساتھ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ فیصلے بھی کریں کہ جن فیصلوں میں ریاستی اداروں کی نائنصافیوں کا ازالہ بھی کیا جا سکے متیولا جان ایمجا ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت 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 بہ